تو اب آپ کے سامنے جناب قبلہ التاف سن محلسی صاحب ان کے فوراں بعد جناب چودری اکرام ارشد گجر صاحب خطاب فرمائیں گے باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا عبائی فی ہزہ الساعة وفی کل الساعة ولیاں وحفظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تس کے نہو ارزکتوہ وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلع علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ قائم آل محمد خدا یا بحق سیدہ ذکر اہل بیت مصطفیٰ دی مجلس پاک نو پاک بارگاہج قبول فرمائی ذکر دست کا بانیانی مجلس حضا معامنین و شریکانی مجلس حضا مرد و مصطورات دے سبد شریع مقاصد پورے فرما جڑا بندہ محتاجی دعا ہے محتاجی خدا ہے ضرورت مند ہے او آمین شامل ہو جائے خدا تو بے نیاز بندے وستے دعا مگنا جرم ہے حرام ہے بہت بڑی دعا خدا یا بحق نبی المصطفیٰ و آل مصطفیٰ اس درتی تیرامن والے ہر محب حسین دی حفاظت فرما علی و لی اللہ پرنن والی قومنو اتفاق نصیب فرما ہر عبادت دا مقصد دعا ہے اگر دعا نہیں تا عبادت عبادت نہیں میرے کو لست ودی دعا کوئی نہیں اس ذکر دی سماع دسلچ میدان میں شرج بنتی رسول اللہ رازیہ مرضیہ ام الحسنین صدیق قبرہ جناب سیدہ تمام حاضرین مرد و مستورات دی پاک بی بی خود شفاعت فرما عزت امام جناب احمد خان خابنو خاندان سمیت اولاد سمیت عزیزہ سمیت دوستہ سمیت مالک آباد اور سلامت فرما اگلی دعا اس لائک ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھے آجائے وَلِيُّ الْعَسْرِ هُجَّةُ الْعَسْرِ اِمَامُ الْعَسْرِ سُلْطَانِ مُوَزَّمْ حَزْرَتِ بَقِيَّةُ اللَّهِ الْعَعْزَمْ اَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ الشَّرِیفُ وَسَاحَلَ اللَّهُ مَخْرَجَهُ الشَّرِیفْتَا سَارِ اَقْدِی پَلَقْ جھبْکَنْتُ پَهْلِ اسے لمحج مالک ظہور فرمائے سنساران سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریتج مالک شامل فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرحمن فی القرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَّمِينَ سَلْوَاتِ سَارِ سَحْبَانِ مِلْكِ پَلَوْا اگر محترم سامین تُسی تھوڑا تھوڑا اگر اگے آجاؤ نا چھ اے پہلی صف میں مکمل کر دیو اگر عبادت باجمات ہوئے تا پہلے پہلی صف مکمل کرنا ضروری ہوند ہے اے جگہ خالی ہے میرے سامنے جرائے جگہ پر کر دیو تے بچلس پاک تا آغاز ہو جائے اے سہدتے آو نا اے سامنے جگہ خالی پہی ہے اے ممبر دے سامنے جگہ بالکل خالی پہی ہے یا پھر دو ممبر لالو ایک اے سہدتے لالو ایک اے سہدتے لالو ایک ایسی پروکار صلوات تلاوت فرماؤ روح سیدہ راضی ہو جائے آخری زحمت جناب پردے والے وارشتے جلد ظہور اور انہ دے استقبال دی اتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات فضا دے مہترم سامنے کرام موالیانِ حیدرِ قرار عزادارانِ حسین ابنِ علی علی علیہ السلام ریتِ صاحب الزمان توجہ ہے گزارشات داغاز کریں اللہ نے حضرتِ آدم علیہ السلام تلاکے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امبیانوں اس زمین تے پہلے بھیجیا بھیجن تو بعد اپنی رحمت نازل فرمائے حضرتِ میں تنہوں مختصر نہیں سمجھ رہے آج میں انجی سمجھ رہے ہیں بے اسلام آبادی مجلسے تے ہزاران دا مجمع میرے سامنے اللہ نے حضرتِ آدم علیہ السلام تلاکے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام امبیانوں زمین تے پہلے بھیجیا بعد اچھ قدم قدم تے انہاں امبیاء تے رحمت نازل فرمائی اے شان صرف میرے نبی دیے اللہ نے میرے نبی نو بعد اچھ بھیجیا پہلے رحمت دیا تو جو ہے اے جملہ پھر دھیان نہ سنو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پہلے بھیجے گئے بعد اچھ رحمت نازل حضرتِ اسمائیل علیہ السلام پہلے بھیجے گئے بعد اچھ رحمت نازل حضرتِ اسحاق علیہ السلام پہلے بھیجے گئے بعد اچھ رحمت نازل فرمائی میرے نبی نو اللہ نے پہلے رحمت بنایا بعد اچھ زمین تے بھیجیا تاکہ نبی اور رحمت دے درمیان وقفہ باقی نہ رہوئے میں آیت تو مدد لے لینا اللہ فرمارے وما ارسلناکا اللہ ورحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے لفظِ عالمین اس بات دی دلیل ہے کہ سوالکھ انبیائی چون واحد نبی سادھے نبی ہیں جس نبی دی اس عالم تے بھی حکومت ہے اس عالم تے بھی حکومت ہے جس نبی دی اس عالم اچھ بھی ضرورت ہے اس عالم اچھ بھی ضرورت ہے چلو میں پریشانی ختم کر دینا دو چیزا بنیاد ہندی ہیں نبوت دیاں دو چیزا بنیاد ہندی ہیں ایک ہندیہ ہدایت ایک ہندیہ شفاعت توجہ جس جس دی ہدایت کرے کل نو اس دی شفاعت بھی کرے میرے نبی دو آلم دی ضرورت ہے اس عالم نو میرے نبی دی ہدایت دی ضرورت ہے میدان مہشن نو ان دی شفاعت دی ضرورت ہے ایک سلوات ہو سکتی ہے عزت سید دی ضرورت ہے ہی دری میں تو انہوں پریشانتہ نہیں کر رہے میری بات تو انہوں تک صحیح پہنچ رہی اچھا صدیان ہو گئی یہاں مانی کر دیاں کہ اللہ نے حضور نو رحمت بنا کے بھیجیا رحمت دمانی کیا ہے اگر لفظ رحمت دمانی سمجھے چاہ جائے پھر مقام مصطفیٰ سمجھے چاہ جائے میرے پاس دیکھو جی تو انہوں کہہ رہے ہیں جی میرے پاس دیکھو رحمت دمانی کیا ہے اولاد رحمت دے بارش رحمت دے آسمانی صحیف رحمت دے دنیا دی ہر نعمت رحمت ہے مگر دو مانی رحمت دے ایسے ہیں میرے صاحبو انہ مانی چکائنات دے فضائل دے سمندر بندن میرے کو الحضور دی کوئی حدیث نہ ہوئے اے آیت ہوئے اور اس آیت چھے رحمت دمانی ہوئے میں اسے ایک آیت تو حضور دا افضل ہونا بھی ثابت کر سکتا اور کئنات دی وجہ تخلیق ہونا بھی ثابت کر سکتا میں پہلے گزارش کی تھی ہے میں تو انہوں مختصر نہیں سمجھے توجہ بداؤ ایک لفظ رحمت دمانی تفسیر الرحمان الرحیم اچھ موجود ہے اور ایک لفظ الرحمت دمانی المنجد اچھ موجود ہے میں چونکہ دس سال خود عربی پڑھائی ہے کہ میں نے مانی دی سمجھائی ہے میری ساری مجلس بھول جاؤ کوئی تکلیف نہیں میرا لفظ ذہن نشین کرو اپنے دوستہ تک پہنچاؤ اس لفظ سے کافی سارے مسائل دہل موجود ہیں اللہ فرما رہے وَمَا رِسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَتَ اللِّ الْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تفسیر الرحمان الرحیم اچھ رحمت دمانی کیا ہے رحمت دمانی ہے الرحمت حل المشکلاتا رحمت اسے کہا جاتا ہے جو تمام مشکلات کو فوراً حل کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی سبحان اللہ بھئی اچھا میں چلو ایک گزارش کر دیم ایک ہوند ہے درس دیکھون دیئے مجلس درس اور مجلس اچھ فرق ہے درس میں خود بھی دندہ رہی ہیں درس اخلاق فرق ہے درس خموشی نال سنو میں پڑھاں کوئی پڑھے مجلس ہمیشہ بول کے سنو اچھا میں چھے ملکیں اچھ پڑھے مجلس چھے لفظ استعمال کر دیں تین لفظ عربی دیں تین لفظ اردو پنجابی دیں پڑھنے والا اگر پڑھ رہے ہیں پہلا لفظ تاہیے یہ جی مجلس استعمال کر دیں ماشاءاللہ یادن سبحان اللہ یادن بسم اللہ توجہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ یہ لفظ استعمال کر دیں اکا نہیں کر دیں انہا لیلہ تو کوئی نہیں مجلس میں ایاد دیں تسی بھی پڑھو تیار دیں وہوہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ٹھیک ہے اور میں تنہا حدیث بکھا دیں سادقی ماں میرشاد فرمائیں دیں ماشاءاللہ بسم اللہ سبحان اللہ کوئی بھی لفظ اگر صاحب ایمان اپنی زبان تے لیاوے اللہ زبان دے سارے گناہ مافق ہاتھ نہیں مگ گئے بھئی ہاتھ نہیں مگ گئے ہاتھ نہیں مگ گئے اور اسے وستے ماشاءاللہ ہاتھ بلندو جاوین سارے بولو تسی سبحان اللہ کوئی زبان دے گناہ مافق تسی ماشاءاللہ کوئی زبان دے گناہ مافق تسی بسم اللہ کوئی زبان دے گناہ مافق میری عادت ہو گئی یہ میں پڑھ دا راندہ نال نال سبحان اللہ دا راندہ کیونکہ میں نے حدیث تا پتے توجہ ہے میں اگر پڑھا تھے میری دعوت ہوں دیئے کہ مجمعہ میں نے ایک دفعہ بسم اللہ ضرورہ کی آدھے ہو جی سارے تفریق اس مجمعہ تفریق میں نے سارا ایران پہ لگ دائے افغانستان پہ لگ دائے نہ سلوات نہ نعرہ نہ تی دیکھ دفعہ سارے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اے بھیکھو نا تو اللہ نعرے چیتے فاق ہو نہیں میں گل ٹھیک کی تھی میں گل ٹھیک کی تھی تو اللہ نعرے چیتے فاق ہو نہیں تو جی ہو بھی مختصر جی ایک دفعہ سارے آکھو بسم اللہ اچھا اے عادت میرے استاد محترم دی بھی آئی حضرت علامہ حسین بگجارہ صاحب آلاللہ مقامہ نوراللہ مرقدہ انہوں دی بھی یہ عادت آئی وہ مجمعہ دی ہے جی میں نے آکھو بسم اللہ آکھو بسم اللہ میں نے اچھی طرح یا دے میلے سای قصور میں کی بلا دے نالنا مسئلہ میلے سپڑھن آستے گئے سالے تو پہلے پڑھیا کبل عاشق حسین بی اے صاحب آلاللہ مقامہ تے نراز بھی ناؤسو اے تدا بولو بولو سخی سردار کلندر والا نعرہ نوہ نوہ شیئے چاہی آئی توجہ ہے اے تری سال پہلے دی گا لے تدا نوہ نوہ نعرہ آیا اور بی اے صاحب دی میلے سے چھ انارہ لگتے مجمع سارا اوہ الٹا پلٹا ہو گیا جارہ صاحب کبلہ مجلس پڑھی تے انہا فرمایا بھائی میں نوہ آکھ ہو بسم اللہ میں نوہ آکھ ہو بسم اللہ اور مجلس پڑھی مجلس پڑھن تو بعد آکے گڑی اے چوئے گئے تے ڈر بھی لگتا آئی انہا دی وجہت ایسی آئی تے میں انہا تو پوچھیا میں کہا کبلہ دنیا تا عجیب عجیب نعرہ تے پہنچ گئی ہے تُس آجے قوم انہا فرمایا عجیب شیعہ نوہ سمجھ نہیں آرہی بسم اللہ آکھن دے دو فیدے ہون دن بسم اللہ آکھن والا بندہ اللہ دا نام بچا لیندہ ہے چھپ کے علی دا نام بچا لیندہ ہے انا نکتت اتا طلبہ ہاتھ بلندو ہمیں سارے بولنا مل کے بھئی حیدری آلی سبحان اللہ سبحان اللہ چلو چلو تُس آجا میرا دل لائے میں گل مکمل کر دے ہوں اترائے لفظ استعمال ہوں دے جی عربی دے بسم اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ اور تین ہی لفظ تُس آجا سرائکی پنجابی دے استعمال کر دے وہوہ کیا باتیں بہت خوب توجہ ہے میرا بیٹا یہی آدھے ہو نا جی وہوہ وہوہ کیا باتیں کیا باتیں بہت خوب یہ بھی آدھے ہو نا ایک خاص گولہ خاص لوگ آجتے وہوہ کیا باتیں بہت خوب اے حقیقت چلو لفظ سبحان اللہ ترجم لہذا ہوں تُس آجا جو بھی لفظ آکھنا ہے آکھنا شوق تے نیت نہ آلے تھوڑی کو کم کر دے ہو بھائی آکھنا شوق تے نیت نہ آلے تے زبان دے گناہ مافون دیرا سے توجہ ہے حلمانی زینے چلاسی رحمت دمانی کیا ہے رحمت دمانی ہے الرحمت حل المشکلات رحمت اسے کہا جاتا ہے جو مشکلات کو حل کر دے شیعہ سنی آؤ افغانستان پاکستان حلمانی سدھا سدھا بڑھ دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو آلمین کی مشکلات کا حل بنا کر دے جائے اگر بے اولادی دی مشکل ہے حل مصطفی بے رزقی دی مشکل ہے حل مصطفی دشمنداری دی مشکل ہے حل مصطفی توجہ ہے شفاعت دی فکر ہے یہ مشکل ہے ہی تحل مصطفی ہدایت دی مشکل ہے ہی تحل مصطفی کائنات دی کوئی ایسی مشکل نہیں جس مشکل دا حل میرے نبی کو لنا ہوئے بندے خاموش ہو گئے خود کتنا بڑا مشکل کو شاہ ہو سی دا غلام نبیان دا مشکل کی شاہ ہو جس دا اپنا فرمان موجود ہوئے نصرت الانبیاء سرم ونصرت محمد جہرم میں نے تمام ممبیاء کی نصرت چھپ کر کی محمد کی جہرم کی ظاہرن کی تھی یعنی تمام مشکل دا حل میرا نبی ہے میں حیران ہونا ہونا بدنا تیجڑے بندے اس آیت نو بھی پڑھ دن پھر حضور نو مشکل کو شاہ نہیں مندے اوہرن مشکل کشاہ صرف اللہ ہے مشکل کشاہ اگر صرف اللہ ہے تب میرا نبی رحمت بن کے کیوں آیا اگر مشکل کشاہ صرف ذات پروردگار ہے مشکل کشاہ ذات منان و حنان ہے مشکل کشاہ ذات کریم و رحیم ہے توجہ ہے تی پھر حضور رحمت بن کے آئے اس رحمت تو ایسا فیدہ کس طرح لگ نہیں بج رحمت جو فیدہ دے سی اور اے بھی یاد رکھنا ریعت صاحب الزمان کئی نات دی کوئی رحمت ہوئے چاہ بارش چاہ اولاد چاہ نعمت چاہ صحت چاہ ہدایت چاہ شفاعت چاہ جنت کئی نات دی کوئی رحمت ہوئے علی نو چھوڑ کے کوئی رحمت نہیں مل دی میں اپنے قول تو جملہ آدھ ہی نہیں جب تک عدیلہ اربی چی کوئی دلیل نہ ہوئے میں جملہ ممبر شبیر تے نہیں آدھ قرآن حدیث اقل اجماع علماء اے ہوئے تمہیں لفظہ دا اگو عوام دیا اپنی مرضی ہر بندہ بخت خرید داری دا زہن رکھ دا رمضان دا مہینہ آیا ماہ رمضان چکو فیچ رولا پہ گیا رحمت والا مہینہ آگیا رحمت والا مہینہ آگیا رحمت والا مہینہ آگیا سمجھا واس تے کھڑا آدھا کسی آگیا جی میں سہری کر سات اللہ دی رحمت حاصل کر لیسا کسی آگیا افتاری کر سات اللہ دی رحمت حاصل کر لیسا کسی آگیا لمبہ روزہ رک سات کسی آگیا قرآن پڑ سات کسی آگیا افتاری کر ویسا دنیا اگلنہ پہ کر دیا کردے کردے علی کولوں گزرے دنیا علی نو چھوڑ کے ٹو روپئی شوہر بطول نو غصہ آیا میرا مولا ممبر کوفت آیا فرمایا کائنات دے بھولے لوگو ٹھیک ہے رحمت والا مہینہ مگر علی نو چھوڑ کے اللہ دی رحمت کسی نو مل ہی نہیں سکتی اسی وجہ ہے اندی مفاوتی رحمت من خزائن ربی اللہ دے سارے رحمت خزان دیا چابیاں میں علی دی موٹھے جبان اللہ دے سارے شاباش سامل ہو جاؤ ختم قرآن نہ سواب ہو سکت ہے بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غور ہے میری گزارشت ساڑے مولا کیا ارشاد فرمار اندی مفاوتی الرحمت من خزائن ربی اللہ دے سارے رحمت دے خزان دیا چابیاں میں علی دی موٹھے جبان معلوم ہویا رحمت جو بھی ہے رحمت جت بھی ہے رحمت جیسا بھی ہے مدفون خزان تالہ لگو ہے چابی علی دی موٹھے جبان تھوڑے بندے سمجھے جیتو میں جمعلا بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان چلو آگے بھائی بھائی موزدین جی علاقہ تتوڑا ہویا تو سا ہی کوئی ایسا مجمع ویکھی جڑا این تقسیم ہوئے کوئی ویکھی جی مل سمجھے بڑی ہیں پڑی ہیں میں ترلا بیٹھے رہو بیٹھے رہو ہون میں راضی نہیں ہون دل دعائی نہیں نکلنی جڑی اس دعا مہروم ہو گئے میں آکھیں بڑھے مگر میری ککھ نہیں ٹھیک ہوگی مرز بہگین اپنی سیٹا ایسا کابو کیتے کوئی بندہ بھی قبضہ نہ کر لگ ایک سلوات پر چھول تا روحان نکلنی بات جاری رکھی جائے بسم اللہ کیا فرمارین مولا مولا ارشاد فرمارین اللہ دے سارے رحمت خزان دیا چابیاں میں علی دی مرٹھج یعنی رحمت جو بھی ہے رحمت جت بھی ہے رحمت جیسا بھی ہے انہوں طالع لگا ہوئے چابی مرشد علی دی مرٹھج بن دے میں پھر اقصہ ادھی ریعت سمجھ یا میرا جملہ میں سوال کی تا آق دو عالم تے ہین حسن حسین دے پاک نانا جان خود رحمت بن گئے ہو خود خزان بن گئے ہو تالا لوال چابی علی دے حوال لے گھر چھوڑی فرمائے عدالت مستفاد تق زہا چابی علی دی مرٹھج بند ہون دی میرا وجہ تو ہنین علی دی وجہ تو میں علی دی وجہ تو او علی دی وجہ تو اتنیا قربانیاں حیدری اتنیا قربانیاں شعبہ زندگی دراز ہو جائے ساریاں قربانیاں ان علی دیا توجہ ہے الزام علی سہ نفرت علی سہ دشمن علی سہ تے بندے محمد رسول اللہ پڑھ کے اس رحمت تو مستفید ہو کے علی نو کند کر کے جنت علی پاسے ٹور گئے پھر عدالت مصطفی تے حرفہ وزی میں بڑھ منیا خزانہ چابی ہوئے علی دی مٹھ جبند تاکہ محمد رسول اللہ والی رحمت دا فیدہ اسے نم ہوئے جڑا پڑھ دا ہوئے علی شامل ہو اب ختم قرآن نہ سواب ہے حد بلند من سارے بولو مل کے بولو حیدری راضی ہو جی رحمت دا اکمانی الرحمت حلل مشکلات رحمت اسے کہا جاتا ہے جو مشکلات کو حل کر دے تمام مشکلات دا حل ہے وجود مصطفی بلکہ میں ایک چھ سک دا چونکہ باقی رحمت نازل کیتی گئی علم کلام چاکھ مل معلوم ہویا نبوت ہو رہے رحمت ہو رہے توجہ ہے یعنی انہا بھیجیا گیا بھیجن تو بعد رحمت نازل کیتی گئی یعنی رحمت غیر ہے وجود نبی غیر ہے بھیجی گئی بھیجی گئی توجہ ہے مگر حضور اور میرے نبی دے وجود چھ فرق کوئی نہیں اس وجود نو رحمت تک ہوتا ٹھیک ہے اس وجود نو نبوت تک ہوتا ٹھیک ہے رحمت حکمانی رحمت حل مشکلات دوسرا معنی گزارش کریے دوسرا معنی رحمت لغت المنجد موجود ہے اور اتنا حیرت ناک معنی ہے کہ بڑے بڑے عقیدے سنا دے میں اے بھی جان دا کئیان سمجھ نہیں کیونکہ مزاج سمجھ جا گیا مگر میں مجلس اپنے میارت پڑھ نی سوکھی میرے تو پڑھ ہندی نہیں ہے بابا بھائی جی اپنے دوست تک پہنچائے اہل سنت تک پہنچائے میں حوالہ دینا پیا المنجد اج بھی موجود رحمت دمانی کہ رحمت دمانی کیا ہے حضور حین رحمت رحمت دمانی کیا ہے متوجہ ہو تا میں بیان کر دینا پہلا رحمت دمانی ہے مشکلات کو حل کر دینے والا دوسرا رحمت دمانی ہے مغفرت کرنے والا یعنی جس کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار موجود نہیں سمجھ نہیں تایید دستی پہ یہ تروں نہیں سمجھ جائی حضرت آدم علیہ السلام تلا کے حضرت عیسیٰ علیہ مسلام دعا دا حق رکھ دے توجہ رکھ دعا دا حق رکھ دے شفاق دا بھی حق رکھ دے امبیاء شفاق کر سے مثال دے تو عورت کوئی بندہ حضرت آدم علیہ السلام دے سامنے آوے حضرت عبراہیم دے سامنے آوے حضرت عیسیٰ علیہ مسلام دے سامنے آوے تے آکے اعتراف کرے اللہ دے نبی میں شراب پی تھی ہے اللہ دے نبی میں چوری کی تھی 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 توجہ ہے اللہ دے نبی میرے تو فلان گناہ ہو گیا نبی دعا دا حق رکھ دے دعا کرے اللہ گناہ معاف کرے مگر محمد مصطفیٰ خود گناہ نو معاف کرن دا حق رکھ دے کہنو سمجھائیے دیہاتی آوے نا کھا گئی ہو میرا جملہ جی ہاں رحمت جی ہاں رحمت مانی ہے مغفرت کرنے والا ہون مانی کر وما ارسل نا کھا اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو عالمین کے گناہ معاف کرنے والا بنا کرنے ہائے 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 اور یاد رکھو جنہوں سمجھا گئی پریشان نہ ہو میں حوالہ دے چکی میری ذمہ مواری ختم ہو گئی معلوم ہویا شفاعت تو بھی اگلا میار ہے میرے نبی بندے شفی المزنبین تے رک گئے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ایک کام مکام ہے میرے نبی تھی مرضی ہے کسے گناہ گار دی شفاعت کرے میرے نبی اختیار ہے چاویت خود گناہ نہیں 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 میرا مزاج میرے مزاج تسلی نہیں ہوئی پہلے حوالہ لو ہن میں ایک روایت پڑھ دا مذہب اہل بیت دیا کتاب چود جڑی روایت میں ہن پڑھ ہوا یہ روایت صاحب تذکرہ نے لکھی سوان تاریخ آئی میچ موجود ہے صاحب منتح العمال شیخ عباس کمی نے احسن المقال چھ دروا ہاتھ چھپ کے چھپا کے رات دی ٹیم ہے میرا اشارہ رات دی ٹیم اے پہنچیا مدینہ دکل باب کیتا حق بڑھن دائی جناب سلمان دروازہ کھول دے جناب فیزہ کھول دے کوئی بھی کھول دا پنج سال دی عمر ہے فاطمہ دے چھوٹے بیٹے دی حسین خود دروازہ کھولیا اس چراح سلام کیتا تے میرے مو چوہ کو لفظ نکلا اے غلطی کرنے والے گناہگار کوئی اتنا انتظار بھی کرواتا ہے آئے آئے شاب آج ہاتھ اچھی ہو جا میں نسار بولنا آئے دری فرمایا غلطی کرنے والے گناہگار توجہ رکھا ہے غلطی کرنے والے گناہگار کوئی اتنا انتظار بھی کرواتا ہے میں تا تیرے انتظار اچھ ہم توجہ ہے یا کوئی نہ میں تیرے انتظار اچھ ہم اچھا مولا تے مولا مافی دا طریقہ کیا کرا جڑا طریقہ مولا دا سے فرمایا اشادی نماز ہو چکی ہے میرے نانا جان حالی تے ہی صحابہ موجود تے صرف ہک کم کرنا تے نو کچھ آکھنا ہی نہیں پہونا اللہ دا رسول بھی تے نو ماف کر سی اللہ بھی ماف کر سی اسا کہا جی کرنا کیا ہے ویکسو تے سمجھ سو اس جملے دا تعلق ویکھا نہ لے سونا نہ لے ہی کوئی نہ فرزند علی و بطول علیہ السلام نے فرمایا انج کر میں نو مونڈھانتے چالے میریاں پنڈلیاں نپلے جب تک میرا نانا تیرا گناہ ماف نہ کرے اپنے ہونٹ میرے پیرہ تو نہ چاہو بیٹھے ہو کوئی سنن والے بیٹھے ہو کوئی سنن والے سبحان اللہ سبحان اللہ توہ انہوں میں دا دے دینا جب تک میرا نانا تیرے گناہ ماف نہ کرے اپنے ہونٹ میرے پیرہ تو نہ چاہو تاریخہ دیئے اس مجرم گناہگار نے فرزند علی و بطول پندلیاں شہزادے دیا نپلیاں کسے لے سجا پیرچم دے کسے لے خبہ پیرچم دے تاریخ حدید اس حالت اس مسجد داخل ہویا جس بندے دی چوری ہوئی آئی نا ساراں تو پہلے او اٹھا سادمار کیا تھا یا رسول اللہ جیڑھا بندہ حسین نال اج پیار کرے انہوں میں تا معاف کر چھوڑا نہیں سمجھائی تو انہوں نہیں سمجھائی تو انہوں جیڑھا بندہ حسین نال اج پیار کرے جیڑھا بندہ حسین نال اج محبت کرے میں انہوں چوری بھی معاف کیتی میں انہوں مال بھی معاف کیتا پیغمبر اسلام اپنی جگہ تو کھڑے ہو جائے فرمایا صحابہ یاد رکھو جس وقت چرواہے انہوں مشورہ دیتا آئی کہ جا حسین دے دروازے تے اسے وقت دائیں دا گناہ میں بھی معاف کر چھوڑا ہے میرے اللہ بھی معاف کر چھوڑا ہے سبحان اللہ اور ہے میری گزارشتے ہون سمجھائی کیا حق ہے میرے نبیدہ وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین ہم نے آپ کو عالمین کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا بنا کر بھیجا عالمین دی مشکلات دا حل میرے نبی کو لے عالمین دے گناہ معاف کرن دا اختیار میرے نبی دے کو لے ان میں لفظ رکھ سکتا ہے یا غفور اللہ ہے ہائے 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 یا ذات مصطفیٰ ہے بھئی خود فیصلہ فرمالو بسم اللہ آو میرے چھوٹے بھائی آئے میرے قواتیں بازو آئے خود فیصلہ فرمالو کہ جس رسول دی اولاد دی مجلس ج بندہ روپ ہوئے تھی اللہ وڈے وڈے گناہ معاف کرنے دے معصوم دی حدیث موجود ہے جڑا بندہ حسین دے غم میں چرووے اللہ کبیرہ کبیرہ گناہ معاف کرنے دے تو خود رسول نو کیا اختیار حاصل ہو سی جڑے پیغمبر اتنے شفیقن جڑے پیغمبر اتنے نرم دلن جڑے پیغمبر اتنے رحیمن اگر کوئی بندہ حسین دے پیر چم لگیا نبی گناہ معاف کر دین دے ہے پتہ نہیں اس ٹیم اس نبی دے دلتے کیا گزری ہو سی ددہ امت بھڑ دے گھوڑے تو حسین لہایا اس نبی دے دلتے کیا گزری ہو سی لفظ میرا سختے مفی دے منا اس نبی دے دلتے کیا گزرہ ہو سی جڑے امت اسے دی دھی دی چادر چاہت پا تے کھڑے آ دیا لوٹو تبرکاتِ علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو سفر دہ آخری اشرا یا چیل ہم دے مجالے سن دن یا سرے مسموم امام دے مجالے سن دن یا پیغمبر اسلام دے تابوت برامت کی تے میں دن میں کل خود کرائے پینڈی اچھا رسول اللہ دا جنازہ سارے پیغمبر دے سارے نبی دے دکھ بھی گھٹ کوئی نہیں اس وستے کی غیب جانن والی ذاتیں نا تے جان دے ہے میرے تو بعد کیا کیا گزرنی ہیں جی اور چیل ہم دے بھی یہ مجالے سن چل میں دو جملے چیل ہم دے حوالے نال گزارش کر دینا کیونکہ میں جو پردنظر ہوں ہٹ کے ہوں دے گئے تیرونجھا محمل واپس والے ترائے ترائے چو دو محمل بڑے اوکھے آئے ایک سکینہ دی مادا محمل ایک اکبر دی مادا محمل ہون کرو سوال رون دے اچھا ہون کرو سوال سکینہ دی مادا محمل اوکھا کیوں ہا تے اکبر دی مادا محمل اوکھا کیوں ہا اس وستے بابا کربلا دی لوٹ ہائی جنابِ رباب دی جھولیے چا حسین دا کٹے ہویا سر ہائی جنابِ زینبِ قبرا دی جھولیے چا او سارے راہ کربلا دی لوٹ چمیدی رہ گئی او سارے راہ حسین دیاں کٹیاں رگاں تے بوسے دین دے رہ گئے کہنا تے جو غریب تو غریب بندے دا چیلنم ہوئے سمجھا مان دی خاطر پہ آدھا کہنا تے جو غریب تو غریب بندے دا چیلنم ہوئے نا تے چیلنم آلے روز پتر بیٹا بے شک غریب ہی کیوں نہ ہوئے اندھی کوشش ہوں دی میں سونیاں سونیاں چیزیں لائے آمان سونے سونے فروٹ ہوئے سونے سونے لباس ہوئے سونے سونے کھانے ہوئے ہے کسمت سجاد دی سال تو بعد جدے مظلوم بابے دا چیلنم آتے چیلنم اجھ کربلا دی لوٹ لائی آندہ جاندے اس لوٹے چاہی کیا حسین دا پھٹا یا اماما کچھ رت بھرے چولے دو دور ہن جنہ دے پامنا لی کوئی نہ آئی کاسم دا سیرات اکبر دا گانا بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے بابا مال مجلس پورا ہو گیا تاریخہ دیئے کہ حسین مظلوم دا سر اور خاص شہیدان دا سر کربلا دی لٹ دینا اللہ کے شریکت الحسین آئے تجدہ دریائے فراد دا کنارہ شروع ہویا نا دیوانہ صاحب خود ملک پھر دیو مولا خود تاری زبان جب بڑی سونی تاثیر دیتی ہے میں امام بار گئی داخل پہ ہوندہ ہم یقین کر رہے تاریخوش آمد نہیں تے تسائیلے سونے بند پہ پڑھ دیا میری اکھے جو سے ٹیم دروازے تے یہاں سوا گیا اور منو یقین ہو گیا کہ اس مجلس پاک تے خاص توجہ ہے حسین بھی امان دی ایک لفظ سنو بھئی بھئی پانچ سو فوجیاں دا دست آئی جڑا آلیات نو پہنچاون پیا ویندہ اس دستے دے سربراہ دا نام ہے علی بن زائد اور اٹھا دے ساربان دا نام ہے بشیر ابن جزلم جدہ کافلا دریاد کنارے تے پہنچیا رات سجاد دیواند بھی سادمار کے فرمدن بشیر میری پھپی پھپی تیرا شکریہ پی ادا کر دی سارے راجلہ تے احترام کی تے نا سید زادیاں تے نو سلام پیا کر دیئیں تے ہون میں گزارش پیا کر دا اپنے فوجیاں نو نالا کے اتنی دور ٹر جا کسے فوجی دے کن تے میرے پھپی دے رومن دی آواز نا بشیر حت بن کیا دے مولا رون دیا تے سارے رہ رہی ہیں ہون کوئی وکھرا رومن ہے نہیں فرمایا بھینہ آئین بھی راتا چلہ منامان انا آج سرہ تو برکے بھی لاؤنے انا وال پریشان بھی کرنے تے انا دے نوحے یا جنات برداش کر سکتے یا آسمان دے ملیکہ یا کوئی حجت خدا بشیر ساتھیا نو نالا کے اتنی دور چلا گیا جتے رومن دی آواز نہیں آن دی میں او پڑھ دا جو کتابیں چا موجود ہوئے تخیل دی ذاکری دے میں خلافہ یا تا نہ ہوئے جسے لئے موجود ہیں کتابیں اور لکھن والے راوی آئیمت و مروی چیزیں موجود ہیں تے اپنی سوچ انسان کیوں پاوے ہم مدد واسطے پاس سکتا ہے نفس سے روایت ضرور موجود ہوئے ہون ترائے اٹھان دی مہار سجاد امام نپی ہے دریاد اس کنارے علے پاسے ٹورے جس پاسے گربلا ہے اس جملے دی خاطر میں معافی مگدہ تاریخ آ دی ایک ایسا مقام آیا میرا بیمار مولا مٹی تے جھن دی آلیہ محمل دا پردہ ہٹا کے دی سجاد جھن جو پہے ہو کیا شام دا بازار ہے آوازان دی ہے نہیں اما شام دا بازار نہیں یہ او جگہ ہے جس جگہ تو چاچے عباس پانی بھرے آ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سو وین کر کے بابا وین کر کے شلک کہیں آج دا کوئی غم نہ بیکھو میں اے بھی گزارش کر دیما کہ اس ٹیم کافلہ پاک واپس آیا اس ٹیم کربلا آباد ہو چکا جتنے زوار بیٹھے ہو میں نو گواہی چاہی دیے تولیب سانو سارا نو اربعین دیا حدیثاں یاد ہیں یا کوئی نہ حسین دے چیل ہم دی زیارت دیا حدیثاں یاد ہیں نا بابا میں نو ہیں بھائی موسیٰ نو ہیں دیوانہ صاحب نو ہیں چودہ سو سال بعد مظلوم دے اربعین دیا حدیثاں ساڑے علم چہین کیا اس دور دے شیعہ نم جان دے حضرت جابر تے آتی آفینان جان دے سارے ہی جان دے کربلا آباد آئی اربعین حسینی دی خاتر کافی سارے مومن موجودن قبیلہ بنو اسد افراد موجودن جڑے زیارت مظلوم کربلا پہ کر دیا ہے ہیک بہن ہوا دیا ہے کوئی نہ کوئی وارث آج آسی ضرور کیونکہ آج اربعین دہ روزے آج چل ہم دہ روزے اندھا کوئی نہ کوئی وارث یا باقرہ سی یا سجاد یا مدینہ چوہنفی یا کوئی نہ کی آسی ضرور محمل پہنچے اجے محمل کھڑے ہے سارا تو پہلے سجاد امام فرمایا اتیاؤ فی جابر کناتا لاؤ انا حائر دے اردگر جتے جتے قبرہ موجود ہیں کناتا لگ گئیاں بارہاں مستورہ مٹی تے بہ گئیاں کنات دے بہر بہ گئے سید سجاد تے شام دے حالات رت رو رو کے سنائے حضرت جابر نے اتیاؤفی نے سارے لوگا جدہ مکانہ دے لئی ہیں نا ہون میرے امام کھڑے ہوئے امام فرمایا جتنے زوار آئے ہو میں سجاد مشکوراں میں ہون بھی نہیں ڈتھے میرے غریب باب دی مجلسوں سے میں بوہ تبہ کے شہریہ ادا کر سا ہون میں منت کریں نہ کربلا تن دن نہ استخالی کر دے بلا تن روز آستے ماتمیوں خالی کی تا گیا آئے لفظ دی خاتیر پھر میں مافی مگدہ پیا کائنات جو غریب تو غریب بہن دے بھیرا دا چیل ہم ہوئے نا تے چیل ہم اللے روز جس لئے دعا ہوئے دی تے کچھ سامان گھر چلا ہے بہن دا بہنہ روندیاں بھی ہیں مگر رشتے دار ہیں جو فروت ون دیئے تقسیم کر دیئے کائنات دی واحد بہن شام والی ہے جیڑی بھیرا دے چیل ہم دے روز بھر جائیں اچ بھیرا مان دے سر بیٹھی بڑھیں دیئے ماما اچ پتران دے سر بیٹھی بڑھیں دیئے سڑ مار کے دی لائلہ اکبر دا سر تو لے جا بھلا ہوئے حیکر کے رومن والے فروہ کاسم دا سر تو لے جا صدقے ہمان دو سر بچ گئے دو سر بچ گئے فیضہ ماتم کر کے دی علی دی دی اگر تو اجازت نے میں جعفر تیار دے پوتران دے سر میں چالا مان ایک آون دا سر دو جہا محمد دا سر بھائی اور اے روایت میں ملک جعفر تیار دے میلے پڑھیں نا انہ دے میلے سے بھی گزارش کیتی ہے انہا ایک بند پڑھیں آئی جس لئے شام والی بی بی پہنچے کر بلائی تو انہا سفید رنگ دے پرین دے ویکھے تے اُتھے سین رنے تے سین فرمایا ایک گل عباس تے بچپندی انہا پکھیاں یاد دیوائیے اس گھر تو اڑ کے نہیں گزرا اس گھر زہرا دی جائیے میں دیوانہ صاحب بھائی محسن میں سنی صرف بند سنیا پھر میں سوچیا بزرگ سالے مدہان جب تک روایت نہ ہوئے بند نہ لکھ دے یقین منایا چونکہ میں متلاشی ذہن داد میں پھر میں انہوں تلاش کیتا جو حقیقی روایتیں میں تو انہوں بھی سنا دینا حالی بیبیاں کنات دے اندر بیٹھیاں تے کنات دے سجیوں خبو پران دے پھڑ پڑا ہٹ دی آواز بلنگو شام والی بیبی فرمایا سجاد ایک کوئی نظر تا نہیں آن دا ایک پران دے پھڑ پڑا ہٹ دی آواز کیسی ہے رت امام دی ودی فرمایا اما اے پرندے نہیں اے آسمان دے فرشتے آسمان دے ملیکہ اچھا باکر جیوی قدن دے کربلائے چن فرمایا دے سر براہ دا نام منصور فرشتے صدقے ہوا اسے دن دا منصور ستر ہزار فرشتے نونا اللہ کے حسین دی قبر تے او تے روسی دے تے قائم دا ظہور نہوسے ہون میں آدھا میرے نزیق او بندہ آیا ہی نہیں جیسے بندے دے موچو ہے نہ نکلے جیسے شام والی بی بی نو پتہ چلا نا کہ حسین دی قبر تے فرشتے موجود ہیں بی بی دے وین ود گئے فرمایا اگر فرشتے موجود ہیں نا تا پھر انہا نواک علی دی دھی پہ یادیے پردہ کرو میوال کھو میں وہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ آخری لفظہ کیے دو منٹے وین کر لئیے مجلس مکمل ہو جائے چیل ہم والے روز بھائی جتھے ہو وہ نا چیل ہم والے روز مظلوم دے چیل ہم دے روز جتھے ہو وہ پانچ ست قدم کربلا لے پاسے مو کر کے پیدل ضرور چلے کرو چیل ہم والے روز پیدل طرنا حسین دیاں بہنا دی سننا تا اور تانو جیڑھا نوحہ یاد ہوئے کسے بھی نوحے دی اگر تانو لین یاد ہوئے نا تے نوحے دی لین بھی ضرور پڑی کرو کیونکہ چیل ہم والے روز مظلوم دا نوحہ پڑھنا اے بھی شریکت الحسین دی سننا تا چلو میرا دل بڑھن دا پہ میں تانو نوحے دیاں دو لین ایت سنے کربلا دا میدانہ بھراو بارا مستوراو سال بہت بھراو غریب دا چل ہم منا وانایا وہوہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا محبت علی لوگو بھئی کیا پیار علی لوگو تاریخہ دیئیں بھی راماندے ساراندی تقسیم تو بہت شام والی بی بی سارا تو پہلے اپنی چادر چہاتھ پایا جڑا آلیاں نے وین کی تے کر بلاو دی زمین نو زلزل آیا اے زمین تے سید زادی ہاتھ رکھے آ بی بی دی آواز پیان دی آئیے اکبر دی جاگیر گوار آئے میں زندگی اچھ پہل ہی واری مرزی نال سر دو چادر لائے آواز آن دیے جتے چادر لٹو آئی آئی آجو سے مقام تے چادر لہائی وہوہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوگے بھلا ہوگے سمجھ سو بے سخت اوین کر سو میں خود بھی سمجھنا گا لاؤکھی ہے اے پہلا مات میں جلوس آؤ جڑا کربلا آؤ دے میدان اچھ بارہ مستور آندا نکلائے تاریخہ دیے بارہ مستور آئی چوترائے مستور آگے ٹوریا آن ناؤ مستور آؤ پیچھے ٹوریا جنان دے وال کھلے ہوئے آئے چادر لٹی ہوئی آن والیں چھ مٹی آئی ہر مستور دے ہاتھ تے کسے غریب دس ہر موجود ہے علی دیدی نوحہ پڑھ کے پیادیے والا ہے ہاں ہونا ظلم الحسین بی بی دنو ہے بی بی دنو ہے شام والی سیندنو ہے بی بی دی آواز پیان دیائی والا ہے ہاں ہونا کو تے لال حسین بی بی دی آواز پیان دیائی والا ہے ہاں ہونا زوبے حل حسین ہو سکتا ہے بچیا نو سمجھنا آئی ہوئے میں سمجھا من دی خاتر نوحے دامانی کر دے نا سیندنو ہے دامانی آئی مائیاں آئے ہو جائے جتھے دھی منتا کرے دی رہی آدھی رہیے ناما ایندے چھوڑا وڑا لے مار گائے سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا ہوئے بھلا ہوئے بے توالا بھلا ہوئے توالا شاہلا موسیقی 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 موسیقی